ناظرین اسلام علیکم میں احمد اکی پراپٹی ویژن کے پریٹ فارم پہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہر ان لوگوں کا انٹریو کرتے ہیں یا ان کے بارے میں مختلف فیچر انفرمیشن آپ کرنٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دیئے ہیں اور ایسی ہی ایک شخصیت جناب شاہد مرمود قریشی کی ہے ان کے جو بیسیکلی بحریہ ٹاؤن کے لیے خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں عام بندوں کو شاید پتہ نہ ہو کیونکہ اس پیڑڈ میں بہت سائے لوگ آ رہے ہیں مجھے بہریہ ٹاؤن کا جو پیپر ہے جناب اس کا میں دیکٹر مارکٹنگ رہا تو اس وقت مجھے وہاں جانے کا موقع میں تھا تھا ہیڈ آفیس میں تو مجھے ان کی پوزیشن کا انتازہ تھا اس وقت ان کو نیا نیا چارج مر رہا تھا یہ گنٹری ہیڈ کے اطور پر تو یہ بڑی ایفرٹ کر رہے تھے اچھا ان کی جو سٹوری ہے دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ابھی بہریہ ٹاؤن بنا نہیں تھا بہریہ ٹاؤن بننے سے پہلے یہ ملک صاحب کے پاس اپلائی تھے ان کے جو والے صاحب ہیں وہ ملک صاحب کے دوست تھے وہ بھی بزنس مین تھے تو یہ جو شاید بھائی ہیں یہ جب بہریہ ٹاؤن ابھی نہیں بناتا تو ملک صاحب کے ساتھ تھے سب سے پہلے جو ملک صاحب کے گھر جو شخص جایا کرتا تھا وہ شاید محمود قریشی تھے اور سب سے آخر میں جو یہ وہاں سے آتے تھے سارے کام نفٹ آکے وہ بھی شاید محمود قریشی ہوا کرتے تھے یعنی ملک صاحب نے ان کو بلکل اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کیا پورا شروع سے ہی اور انہوں نے بلکل اپنے والدین کی طرح ان کو سمجھا میری ساری یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے لائل ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تھارٹ فول ہوتے ہیں سوچ بیچار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں موقعیں ملتے ہیں وہ آگے پڑھتے ہیں زندگی میں کیونکہ جب وہ کمپنی گروہ کرتی ہے تو وہ بھی گروہ کرتے ہیں اور ان کو بھی اچھی پوزیشنز مل جاتی ہیں تو کوئی بھی شخص کسی بھی کمپنی کے ساتھ کسی بھی پوزیشنز کے اندر موجود ہے لوگ سوچتے ہیں ہمیں ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا جب آپ کمٹمنٹ اتنی زیادہ دیتے ہیں تو تب اگلا ضرور ریوارڈ دیتا ہے اگلا آپ کو مس نہیں کر سکتا یعنی اس کو اندازہ ہوتا ہے جس بندے نے کام کو اٹھایا ہوا ہے کام کو ہینڈل کر رہا ہے سب سے پہلے وہ ڈیزار کرتا ہے کسی بھی بینیفیٹ کا کسی بھی سہولت کا اور کسی بھی فائدے کا تو پہلے دن سے شاید بھائی ملک ریاض صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور آج یہ کنٹری ہیڈ ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ان کی اطلاع کے لیے ارزائے ہیں جب سے انہوں نے پھر کنٹری ہیڈ سیلس ٹیم سنبھالنا شروع کی تو کام تہیں سے تہیں بڑھ گیا یعنی بحریہ ٹون راول پنڈی ہوا کرتا تھا پھر بحریہ ٹون لہور ہوا پھر بحریہ انکلیو اسلامباد ہوا پھر بحریہ ٹون کراچی جو ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے آل تو کہ علی ریا صاحب ہی وہاں دیکھتے ہیں سارا دیکھتے ہیں وہ بھی چیف اگزیکٹیو تھے لیکن ان کی وہ تو ان کا تو اپنا بزنس تھا آپ سوچئے کہ والد اور بیٹا لیکن انہوں نے بیٹے سے کے لیول پر آکے جو ہے نا وہ سارا کام سنبھالا تو وہی بھی شکس کسی بھی جگہ ہے کسی بھی پوزشن کے اوپر ہے سب سے پہلے اگر وہ امپلائی ہے اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اس کی کمپنی ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے وہ گروہ کرے گی تو وہ گروہ کرے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کمپنی گروہ نہ کرے اور انسان گروہ کر جائے جب انسان تب گروہ کرتا ہے جب وہ کمپنی گروہ کرتی ہے اور کمپنی تب گروہ کرتی ہے کہ جب آپ ہر چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ سنسیر کوشش کرتے ہیں آپ سوچ بچار کرتے ہیں ایکسٹر آورز دیتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر جا کے وہ کمپنی گروہ کرتی ہے اور جن جن کی خدمات اس کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی گروہ کرتی ہے تو ہماری اس پرابٹی ویژن کے اندر اس طرح کی بیشمار سوریز ہوتی ہیں اس طرح کی بیشمار جو ہیں وہ کہانیاں اور انٹریویوز اور ان کے بارے میں تفسریں ہوتے ہیں اس سے پڑھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ترقی کرنی ہے تو وہ کس طرح سے ممکن ہے تو جب وہ پاسٹیو ہو کے کام کرتا ہے اور اپنے جس بھی شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ کمپنیٹ دیتا ہے ایکسٹر آورز دیتا ہے ہارڈ ورکنگ کرتا ہے سوچ بچار کرتا ہے غورو خوز کرتا ہے ہر چیز کے اندر ٹیم مین بن کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر جا کے کمپنی بھی گروہ کرتا ہے بندہ بھی گروہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے جس بھی کام کے اوپر ہم ہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ سنسیر ہونا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ سنسیر ہونا ہے اور تاکہ ہم نے بھی ترقی کرنی ہے اور ہماری کمپنی نے بھی ترقی کرنی ہے بہت بہت شکریہ